دوستو بھی سیکھ بچن اور ایسوریہ رائے کا رشتہ اس وقت مہدی ناجک دور سے ہو کر گجر رہا ہے کہیں میڈیا ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ کپل ایک دوسرے سے الگ رہ رہ رہا ہے اور ان کے بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں وہی حالی میں انان تنبانی اور رادکہ کے سالی میں جس طرح سے ایسوریہ کے لئے آئی تھی اور ابسیکھ اپنے پریوار کے سنگائے تھے اس نے ہر کسی کو حیران کر دیا تھا دوستو بھئی اسی بیچ اب اسیک بچن کا ایک ویڈیو بار لو رہا ہے جس میں وہ اپنی پتنی ایسوریہ رائے کے بارے میں بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہی گے نہ کیا وال ان کے بارے میں بات کر رہا ہی گے بلکہ ان کی تعریف بھی کر رہا ہی گے اور بات کر رہا ہی ہے کہ کس طرح سے ابنیتری نے ان کے لائف فکس سیمپل بتایا دوستو انہوں نے اپنی پتنی ایسوریہ رائے سے آتم وشواس بڑھانا سکھا ہے ایکٹر نے کہا کہ ان میں کانفیڈنس کی کافی کمی تھی اب سے ایک بچن نے کہا میں پریوار کا لادلہ بیٹا ہوں بین سویتہ کے سادھی کئی سال پہلے ہو چکی تھی اور ان کے سادھی ہونے سے پہلے وہ مجھے پروٹیکٹ کرتی تھی میرے اوپر کوئی جمعیداری نہیں تھی اب سے ایک بچن نے کہا تھا سادھی ہونے کے بعد مجھے یہ احساس گوا کہ اب مجھے ایک جمعیدار بیکتی بننا ہے مجھے اپنے پریوار کی کیر کرنی ہے اور انہیں پروٹیکٹ کرنا ہے ایسوریہ نے اس معاملے میں میری خوب مدد کی گئے انہوں نے مجھے سمپل طریقے سے لائف جینا سکھایا اب سے ایک بچن نے آگے کہا میں ایسوریہ کا یہ احسان کبھی نہیں بولوں گا کہ انہوں نے مجھے جن کی کے کئی احسان فنڈے سکھائے جو میرے لئے مددکار ثابت ہوئے دوستو آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ ایسوریہ اور اب سے ایک کی جوڑی آپ کو کیسے لگتی گئے